بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس اچھا جی آج کے لیکچر میں ایک بہت امپورٹنٹ پروپرٹی ہے لیپلاس ٹرانسفورمیشن کی ویچ اس کالڈ لینیاریٹی ٹھیک ہے تو لینیاریٹی بیسیکلی لیپلاس ٹرانسفورمیشن کی ایک پروپرٹی ہے ٹھیک ہے اور اسے ہم ایک تھیورم میں ڈسکس کرتے ہیں کہ فرض کریں ہمارے پاس دو فنکشن ہیں ایک کا نام ایف ون ہے اور وہ ٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے اور دوسرے کا نام ایف ٹو ہے وہ بھی ٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے بوت فنکشن ڈیپینڈز آن ٹی اور جو دونوں فنکشن ہیں ان کا جو لیپلاس ٹرانسفورم ہے وہ ایکزسٹ کرتا ہے ٹھیک ہے ایسا نہ ہو کہ ان کے لیپلاس ٹرانسفورم ہوئی نہ ایسے دو فنکشن نہیں تو ایف ون ایک فنکشن ہے ایف ٹو ایک فنکشن ہے اور دونوں کے لیپلاس ٹرانسفورم ایکزسٹ کرتے ہیں سی ون ایک کانسٹنٹ ہے اور سی ٹو بھی ایک کانسٹنٹ ہے تو تھیورم کو سمجھنے سے پہلے تھیورم میں کچھ فانکشنز اور کانسٹنٹ کا ذکر کیا گیا ہے جس کے بارے میں جاننا ضروری ہے تو سی ون اور سی ٹو جو ہیں وہ این یو ٹو کانسٹنٹ ہیں ٹھیک ہے کوئی سے بھی دو کانسٹنٹ کچھ بھی ہے 3, 4, 5, سکوائر روٹ آف 2, 3, پائی کچھ بھی ہو سکتے ہیں تو ایف ون اور ایف ٹو دو فانکشن ہیں جن کے لیپلاس ٹرانس فارم ایگزیسٹ کرتے ہیں بوت فانکشن پوزیس لیپلاس ٹرانس فارم اینڈ سی ون اینڈ سی ٹو آر کانسٹنٹ اب میں لکھنے جا رہا ہوں تھیورم کو لکھنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے کہ اگر آپ یہ لیریٹی پروپرٹی کیا کہتی ہے کہ اگر آپ لیپلاس ٹرانس فارم نکال رہے ہیں ٹھیک ہے کس کا سی ون یعنی ملٹیپلا ہے بھائی ایف ون آف ٹی پلس مائنس سی ٹو ایف ٹو ٹی اس اکورس ٹو یہ برابر آئے گا کس کی اچھا پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ دیکھیں یہ کیا ہے ایف ون فانکشن کانسٹنٹ سا ملٹیپلا ہے ایف ٹو فانکشن بھی کانسٹنٹ سا ملٹیپلا ہے اور یہ دونوں یا تو پلس ہو رہے ہیں یا مائنس ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو دو فانکشن ہیں جو کانسٹنٹ سے ملٹیپلا ہے ہو رہے ہیں اور یا یہ پلس ہو رہے ہیں یا یہ مائنس ہو رہے ہیں اور ان کا لیپلاس ٹرانس فارم نکالنا ہے تو یہ تھیورم یا یہ جو لینیرٹی پروپرٹی ہے یہ کیا کہتی ہے یہ پروپرٹی یہ کہتی ہے کہ آپ لیپلاس ٹرانسفورم نکالیں F1 کا بھی اور F2 کا الگ الگ اور یہ کانسٹنٹ ان سے ملٹیپلائے ہو جائے گا جیسے یوں یعنی C1 ملٹیپلائے بائے لیپلاس ٹرانسفورم آف F1 پلس مائنس C2 یہ جو L ہے یہ لیپلاس ٹرانسفورمیشن کا آپریٹر ہے اس سے باہر آ جائے گا C2 اور یہ آ جائے گا لیپلاس ٹرانسفورم آف F2 یہ میں بھی آپ کو سمجھاتا ہوں یہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ایک اگزیمپل سے دو اگزیمپل سے یہ بات بہت کلیر ہو جائے گی پھر ہم اس کا پروف کریں گے کیونکہ جب تک آپ کو یہ سمجھ نہیں آیا ہوگا اس کا پروف کرنا بیکار ہے مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں ایک اگزیمپل لیں پھر واپس آتے ہیں اسی سٹیٹمنٹ کی طرف میں آپ سے کہتا ہوں کہ 3 ایکسپونینشیل ٹی پلس 4 سائن ٹی اس کا ریپلاس ٹرانسفورم نکالے تو اس میں آپ دیکھیں ایک فنکشن ہے ایکسپونینشیل یہ آپ کا ہو گیا F1 یہ آپ کا سائن ہے یہ آپ کا ہو گیا سیکنڈ فنکشن F2 اور یہ آپ کے ہو گئے کانسٹنٹ سی ون اور سی ٹو یہ دیکھیں یہ سی ون اور یہ سی ٹو تو کیا ہو رہا ہے دو فنکشن آپ اس میں ایڈ ہو رہے ہیں اور ان کے ساتھ کانسٹنٹ ملٹیپلائے ہو رہا ہے تو اس کا ریپلاس ٹرانسفورم کیسے نکالیں گے تو اس کا ریپلاس ٹرانسفورم نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک کام کریں یہ جو 3 ہے اسے باہر لکھیں اور لیپلاس ٹرانسفورم نکالیں ایکسپونینشل ٹی کا پھر پلس 4 کو ٹرانسفورمیشن سے باہر رکھیں اور سائن ٹی کا لیپلاس ٹرانسفورم نکالیں ٹھیک ہے ایک اور ایکزمپل لیتے ہیں فرس کریں آپ کو لیپلاس ٹرانسفورم معلوم کرنا ہے 4 انٹو سائن ہائپربولک تھری ٹی مائنس 11 کوز ٹی تو آپ کیا کریں گے اس کا لیپلاس ٹرانسفورم کیسے معلوم کریں گے تو لینیریٹی پروپٹی ہے کہتی ہے کہ پہلے اس کا لیپلاس ٹرانسفورم نکالیں کانسٹینٹ کو رکھنا ہے باہر فور پھر لیپلاس ٹرانسفورم نکالیں سائن ہائپربولک تھری ٹی کا مائنس لگائیں اس کو بھی باہر رکھیں ایل سے اور لیپلاس ٹرانسفورم نکالیں کاؤس کا ٹھیک ہے تو یہ لینیریٹی پروپٹی ہے سمیلرلی آپ یہاں دیکھیں یہ دیکھیں اس کے اندر دو فنکشن ہیں ایڈ ہو رہے ہوں یا سبٹریکٹ ہو رہے ہوں ٹھیک ہے اس سے کوئی فرمی بڑھ رہا ہے تو آپ دیکھیں دو فنکشن ہیں ایک ایف ٹو ہے ایک ایف ون ایف ون سی سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے ایف ٹو جو ہے وہ سی ٹو سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے جیسے یہاں پہ دو فنکشن تھے ایک ایلیون سے ملٹیپلائی ہو رہا تھا ایک فور سے یہ 4 اور 11 کو ہم نے دیکھے L سے کیا رکھا ہوا ہے باہر رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو پروپرٹی یہ کہتی ہے کہ یہ جو constant ہے اس کو باہر رکھیں اور لیپلاس transform نکالیں F1 کا یہ ہم نے لیپلاس transform of F1 پھر پلس مائنس پلس ہو تو پلس لگائیں c2 کو باہر رکھیں اور لیپلاس transform نکالیں second function کا which is F2 اس طرح کرنا ٹھیک ہے یہ لینیرٹی پروپرٹی ہے اچھا دو function ضروری نہیں اگر دس function add یا subtract ہو رہے ہوں پندرہ بیس جتنے بھی ہو رہے ہوں اس کو ہم سادہ لفظوں میں کیسے بیان کریں گے اگر بہت ساری رقمیں جمع ہو رہی ہیں دو یا دو سے زیادہ رقمیں جمع ہو رہی ہیں یا مائنس ہو رہی ہیں اور اس کا آپ نے لیپلاس transform نکالنا ہے دو یا دو سے زیادہ functions add ہو رہے ہیں یا subtract ہو رہے ہیں اور آپ نے ان کا لیپلاس transform نکالنا ہے تو یہ rule یہ کہتی ہے کہ آپ ہر ایک function کا الگ الگ لیپلاس transform نکال کے اگر وہ add ہو رہے ہیں تو add کر دیں subtract ہو رہے ہیں تو subtract کر دیں اب اس کا proof کرتے ہیں proof کیسے کریں گے جی by definition ہم definition use کریں گے c1 f1 plus minus c2 f2 یہ t میں نہیں لکھ رہا ہے میں پتہ یہ t کا function ہے دیکھیں میں نے آپ کو پچھلے بھی lecture میں کہا تھا کہ آپ نے کس کلے پلاس transform نکالنا ہے یہ ہمارا function ہے پورا اس کو ہم by definition اگر کریں گے تو ہم کیا کریں گے اس پورے کو c1 f1 of t plus minus f2 of t ساتھ میں c2 بھول گیا یہاں لکھ دیتا ہوں اس پورے کو آپ multiply کریں گے exponential minus s t سے یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں جس بھی function کا آپ نے لے پلاس transform معلوم کرنا ہے جیسے یہاں پہ ہمیں اس کا لے پلاس transform چاہیے تو ہم کیا کریں گے اس پورے کو اٹھا کے ہم exponential minus s t سے multiply کر دیں گے اور 0 سے لے کر infinity تک integrate کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اب integration کے بارے میں تو ہمیں پتا ہے یہ exponential minus s t اس کے ساتھ بھی آئے گا اس کے ساتھ بھی آئے گا integration بھی اندر اس کی بھی integration ہوگی اس کی بھی اور یہ جو c1 c2 ہے یہ integration سے باہر آ جائیں گے تو c1 integration سے باہر 0 to infinity یہ 0 to infinity c1 باہر f1 t کے ساتھ آ جائے گا exponential minus s t dt plus minus اب یہ integration اس کے ساتھ بھی آئے گا c2 باہر یہاں سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ c1 اور c2 باہر کیوں آتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ integration سے باہر آ جاتا ہے پھر f2 of t exponential minus s t dt اب آپ نے بہت غور کرنا ہے reverse جائیں گے اس کے بارے میں سوچیں کہ یہ کیا چیز ہے کوئی جانی پچھانی چیز نظر آ رہی ہے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لے پلاس ٹرانس فارم ہے f1 کا ٹھیک ہے کیونکہ اگر دیکھیں نا یہ f1 ملٹیپلایا ہو رہا ہے exponential سے minus s t سے اور 0 سے infinity integrate ہو رہا ہے تو دیکھیں لے پلاس ٹرانس فارم آف f1 ٹھیک ہے پھر پلاس مائنس پلاس مائنس c2 اور یہ کیا چیز ہے اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں یہ بلکل لے پلاس ٹرانس فارم کی definition کی طرح ہے بس f کی جگہ f2 آیا ہوا ہے تو this is لے پلاس ٹرانس فارم آف f of s تو یہ تو proof ہو گیا ہے دیکھیں لے پلاس ٹرانس فارم اگر آپ نے نکالنا ہے f1 of t c2 f لے پلاس ٹرانس فارم پروف جب کر لیتے ہیں تو ایک باکس بناتے ہیں اور اس طرح سے شیٹ کچھ لائنے لگا دیتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے ہنس پروف تو اگر آپ کو لے پلاس ٹرانس فارم نکالنا ہے ایسے فنکشنز کا جو پلاس مائنس ہو رہے ہوں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ کونسٹینڈ کو آپ باہر نکال لیں اور پہلے والے فنکشن کا لے پلاس ٹرانس فارم نکالیں پھر پلاس ہو یا منس ہو ٹھیک ہے وہ لگا ہیں کونسٹینڈ باہر پھر دوسرے والے فنکشن کا لے پلاس ٹرانس فارم نکالیں تو this is called the linearity of لے پلاس ٹرانس فرمیشن یہ لے پلاس ٹرانس فرمیشن کی ایک پروپورٹی ہے اور اس پروپورٹی کو ہم linearity property کہتا ہے ٹھیک ہے کیا کہتا ہی جی لینیارٹی پروپرٹی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب لینیارٹی پروپرٹی پہ ہم کچھ اگزیمپل سالف کریں گے ٹھیک ہے اچھا جی تو یہ یہ لینیارٹی کا کونسپٹ ہے ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں کوئیسٹنز کی طرف لکھا ہوا ہے فائنڈ دلے پلاس ٹرانسفورم آف ایچ آف دی فالوینگ فانکشن بائی اپلائنگ لینیارٹی تھیورم ٹھیک ہے وہ یوں بھی کہہ سکتا ہے لینیارٹی تھیورم کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے اور لینیارٹی پروپرٹی بھی کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے آف لیپلاس ٹرانسفورم اب ہمیں یہ فائنڈ کرنا ہے یہ کوئیسٹن بڑے سٹریٹ فارورڈ ہیں میں ایسا کچھ نہیں ہے لیکن بس ایک چیز کا خیار رکھنا ہوگا کہ آپ کو لیپلاس ٹرانسفورم فائنڈ کرنے کے لیے لیپلاس ٹرانسفورم کے فورمولے آدھونے چاہیے ٹھیک ہے تو کرتے ہیں جی ون بائی ون ان کوئیسٹن کو اچھا جی نمبر ون فرسٹ ون دیکھیں اس کا لیپلاس ٹرانسفورم معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی لیپلاس ٹرانسفورم آف ایف آف ٹی معلوم کرنا ہے ہم نے یہ معلوم کرنا ہے ہم نے اب ایف آف ٹی کی جگہ کیا دیا ہوئے انہوں نے ایف آف ٹی کی جگہ ہم نے پٹ کرنا ہے یہ ایف آف ٹی ہے آپ کا یہ سبسٹیٹ کر دیں ٹو ایکسپونینشل مائنس ٹی پلس ٹری ٹ اور ٹ کے اوپر پاور ہے ون اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ دونوں فنکشن آپس میں کیا ہو رہے ہیں ایڈ ہو رہے ہیں تو یہ جو لیپلاس ٹرانسفورمیشن ہے یہ ان دونوں کی ہم الگ الگ معلوم کریں گے تو نیکس ٹیپ میں میں اس کو یوں لکھوں گا لیپلاس ٹرانسفورم آف ٹو ایکسپونینشل مائنس ٹی پلس لیپلاس ٹرانسفورم آف ٹری ٹ کی پاور ون اور یہ جو کانسٹنٹ ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ٹو اور یہ ٹری اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بیسیکلی یہ دیکھیں یہ اس ٹرانسفورمیشن سے باہر آ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہم باہر لکھ دیں گے یہ ٹو باہر آ جائے گا اور اندر بچ جائے گا لیپلاس ٹرانسفورم اندر صرف بچے گا مائنس ٹی یعنی کانسٹنٹ کو آپ اس سے باہر نکالیں اور جو فنکشن بچے اس کا لیپلاس ٹرانسفورم نکالیں اب لیپلاس ٹرانسفورم آپ نے بائی ڈیفینیشن نہیں نکالنا ہے اب آپ نے فرمولے لگانے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ یہ والا فرمولہ دیکھیں یہ فرمولہ دیکھیں ایکسپونینشل اے ٹی کا لیپلاس ٹرانسفورم کتنا ہوتا ہے ون اپون ایس مائنس اے اے کیا ہوتا ہے جی ایکسپونینشل میں جو ٹی کے ساتھ ملٹیپلائے ہو رہا ہوتا ہے وہ اے ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اے کتنا ہے یہاں پہ ایدھر ایدھر اے ہے مائنس ون ٹھیک ہے ایکسپونینشل میں ٹی کے ساتھ مائنس ون ملٹیپلائے ہو رہا ہے تو اس کا جو ریزلٹ آئے گا وہاں اگر ٹو لیپلاس اف ایکسپونینشل مائنس ٹی یہاں اے آرہا ہے یہاں جہاں اے آرہا ہے وہاں آپ لکھ دیں گے مائنس ون تو یہ ایس اے کی جگہ جب مائنس ون رکھیں گے تو یہ پلس ون ہو جائے گا یہ آگے جی پلس تھری اچھا اس کو دیکھیں ٹ کی پاور ون ہے تو این کی جگہ میں رکھوں گا ون تو یہ آئے گا ون فیکٹوریل اپون ون پلس ون یہ ٹو ہو جائے گا تو یہ کیا بنے گا جی ٹو اپون ایس پلس ون پلس ٹری اپون ایس سکوائر تو یہ آپ کا آنسر آگیا ہے یہ آپ کا لیپلاس ٹرانسفورم آگیا ہے ٹھیک ہو گیا ہم نے جتنے بھی لیپلاس ٹرانسفورم اب آگے نکالنے ہیں یاد رکھئے گا ہم صرف اور صرف کیا یوز کریں گے ہم فورمولے یوز کریں گے ڈیفینیشن والا ٹرانسفورمیشن نہیں نکالیں گے ہم ڈیفینیشن کے تھروہ انٹیگرل و انٹیگرل ہم یہ کیلکولیشن ہم نے ایک دفعہ کر لیا ہے اب ذرا دوسرا دیکھیں جی لیپلاس ٹرانسفورم آپ نے فائنڈ کرنا ہے ایف آف ٹی کا ٹھیک ہے اس کا لیپلاس ٹرانسفورم فائنڈ کرنا ہے ایف آف ٹی یہ دیا ہوا ہے تو یہ میں یہاں پوٹ کر دوں گا ٹو سائن تھری ٹی ایسے ٹو سائن تھری ٹی پلس کوس تھری ٹی اب یہ دونوں فانکشن کیا ہو رہے ہیں یہاں دیکھیں یہ دونوں فانکشن پلس ہو رہے ہیں اچھا پلس مائنس ہو رہے ہوں گے تو پھر ہم یہ کام کریں گے ملٹیپلائے اور ڈیویزن میں یہ کام نہیں کرنا کہ الگ الگ آپ لے پلاس ٹرانسفورم لے لیں کانسٹنٹ آ جائے گا باہر جیسے انٹیگریشن میں باہر آ جاتا ہے اور لے پلاس ٹرانسفورم آف ٹری ٹی پھر پلس یہاں کانسٹنٹ نہیں ہے تو باہر بھی کچھ نہیں آئے گا تو بس ایس یا یوں سمجھ لیجئے کہ یہاں پہ کانسٹنٹ ہے ون ون باہر آ جائے گا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اب سائن اور کوس کا لے پلاس ٹرانسفورم آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ رہی سائن کلے پلاس ٹرانسفورم ہوتا ہے اے اپون ایس سکوائر پلس اے سکوائر اور یہ جو ٹی کے ساتھ ہوتا ہے اسے ہم اے کہتے ہیں یہاں پہ ٹی کے ساتھ کیا ہے جی تھری یہاں بھی ٹی کے ساتھ تھری ہے تو اے ہمارا دونوں کی ایسز میں تھری ہے تو کیا آئے گا جی ریزلٹ ٹو اے اپون ایس سکوائر پلس اے کتنا ہے تھری یہ اے ہے آپ کا تھری اور آئے گا جی ایس سکوائر پلس 3 کا سکوائر ہوتا ہے 9 دیس پلس کوس والے کیس میں اوپر ایسا آتا ہے ایس سکوائر پلس اے سکوائر اے یہاں بھی 3 ہے تو یہاں پہ اے کیا ہے جی 3 اے دونوں میں تو یہ آئے گا ایسا پون ایس سکوائر مائنس یہ 9 کا سکوائر آپ چاہیں تو لے لیں ورنہ یہی پہ بھی چھوڑ سکتے ہیں 2 انٹو 3 6 ہو جائے گا دیس پلس ایس اوپر ایس سکوائر مائنس 9 یہ آپ کا لے پلاس ٹرانس فورم آگیا دو چیزیں ایمپورٹنٹ ہیں ایک تو ہم فورمولای یوز کر رہے ہیں فورمولای یوز کر رہے ہیں we are going to یوز فورمولای یہ یوز کر رہے ہیں نمبر 1 سیکنڈ جو ہے ہم لینیرٹی پروپر لینیرٹی تھیورم یوز کر رہے ہیں لینیرٹی تھیورم اور لینیرٹی تھیورم یہ کہتا ہے کہ اگر فنکشن پلس ہو رہے ہوں یا مائنس ہو رہے ہوں تو آپ نے الگ الگ لے پلاس ٹرانس فورم لینا ہے ٹھیک ہے تھرڈ ون دیکھتے ہیں جی تیسرا کیا ہے جی یہ دو ہو گئے تیسرا ہے 4 ایکسپورنینشل اچھا ہمیں لے پلاس ٹرانس فورم معلوم کرنا ہے f آف ٹی کا اور f آف ٹی آپ کو دیا ہوا ہے 4 ایکسپورنینشل 2 ٹی اور 3 2 ٹی پلس 3 کاش 4 ٹی ٹھیک ہے بہت احتیاط کے ساتھ کرنا ہے سب سے پہلے یہ لے پلاس ٹرانس فورم اس کا بھی آئے گا اس کا بھی آئے گا دونوں کا آئے گا ٹھیک ہے لینیرٹی پروپرٹی کے ذریعے تو یہ آئے گا لے پلاس ٹرانس فورم آف 4 ایکسپورنینشل 2 ٹی پلس لے پلاس ٹرانس فورم آف 3 کاش 4 ٹی اب اس میں جو کانسٹنٹ ہے جیسے یہ 4 جو ملٹیپلائے ہو رہے ہیں فنکشن کے ساتھ یہ باہر آ جائیں گے ٹھیک ہے تو کیا بنے گا جی یہ بنے گا 4 اور لے پلاس ٹرانس فورم آف 2 ٹی یہاں سے 3 پھر لے پلاس ٹرانس فورم آف کاش فور ٹی اب ایکسپونینشل کا لے پلاس ٹرانس فورم آپ کو یاد ہو گیا ہو گیا یہ ایکسپونینشل کا لے پلاس ٹرانس فورم ہوتا ہے 1 اپون ایس مائنس اے اور اے وہ ہوتا ہے جو یہاں پہ ٹی کے ساتھ ملٹیپلائے ہو رہا ہے تو ٹی کی ویلیو ہے یہ اے کی ویلیو ہے 2 تو یہ آئے گا 4 into 1 upon s minus a a کی value ہے 2 یہ ہو گیا جی لے plus 3 کوش کا دیکھ لیں کوش کا یہ ہوتا ہے جی جو t کے ساتھ multiply ہو رہا ہے وہ a ہے ٹھیک ہے یہاں t کے ساتھ multiply ہو رہا ہے 4 تو یہ آپ کا a ہے تو کوش کا جو لے plus transform ہوتا ہے وہ ہوتا s upon s square minus a کا square a کی value ہے 4 تو یہ ہو جائے گا minus 16 ٹھیک ہے ایک سٹیپ میں آپ اس کو تھوڑا سا یوں لکھیں تاکہ تھوڑا بہتر لگے اور یہ 3 into s ہو جائے گا 3 s upon s square minus 16 تو یہ آپ کا تیسرا question ہو گیا ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں چوتا question دیکھیں کیا رہے چوتا question یہ ہے کہ 1 plus t لاپلاس transform ہمیں معلوم کرنا ہے f of t کا ٹھیک ہے اور f of t آپ کو کیا دیا ہوا ہے اچھا یہ تیسرا بھی ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ اب ہم اس چوتے کی بات کر رہے ہیں اچھا f of t کی value f of t آپ کو دیا ہوا ہے 1 plus t whole cube اب آپ ذہن میں رکھیں کہ question کو کہ وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے linearity property رگانی ہے ٹھیک ہے تو linearity property کو ذہن میں رکھیں آپ اب linearity property کیسے لگتی ہے اس پہ تو لگ نہیں سکتی اس پہ تو whole power ہے ٹھیک ہے وہ تو تب لگتی ہے جب function multiply ہو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کام کرتے ہیں اسے expand کر دیتے ہیں a plus b کے whole cube کے formula سے ٹھیک ہے میں direct لکھوں گا a cube plus b cube plus 3ab into a plus b ٹھیک ہے اس سے ہم لکھیں گے تو یہ آئے گا one plus t cube plus 3t into one plus t یہ آئے گا ٹھیک ہے میں نے یہ formula لگا دیا a کا q plus b plus 3ab into a plus b اس کو مزید simplify کریں تو یہ آجائے گا one plus t cube plus 3t into multiply ہو جائے گا یہ ہو جائے گا 3t اور 3t square اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے function آپ اس میں کیا ہو رہے ہیں plus ہو رہے ہیں تو لے پلاس کی جو linear property ہے وہ کیا کہتی ہے کہ ہر ایک function کا الگ الگ لے پلاس transform نکالیں الگ الگ ہر ایک کا الگ الگ اس کا پھر اس کا پھر اس کا اور بیچ میں plus ہو یا minus ہو وہ لگاتے جائے اس case میں plus ہے تو ہم plus لگاتے جا رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اب لے پلاس transform of 1 1 ہے constant constant کا لے پلاس transform کیا ہوتا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ formula ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو یاد ہونے جائے لے پلاس transform of any constant a is constant upon s تو یہاں پہ تو constant 1 ہے تو یہ آئے گا 1 over s t cube کا کیا ہوتا ہے جی یہ t n کا ہے n factorial upon this تو یہاں n کی value 3 ہے تو یہ آ جائے گا 3 factorial ہونیچے آ جائے گا s کی power 4 یہاں سے 3 باہر آئے گا اور t کی power 1 رہ جائے گا تو t کی power 1 کا کیا ہوگا جی تو n کی جگہ 1 put کریں تو یہ 1 factorial تو 1 ہی ہوتا ہے تو یہاں ایک 1 upon s square یہاں سے یہ 3 باہر آ جائے گا اور t square t square کا کیا مطلب ہے کہ n کی جگہ آیا ہوئے 2 تو آئے گا 2 factorial upon 2 plus 1 3 تو یہ آئے گا 2 factorial upon s کی power 3 ٹھیک ہے چاہیں آپ اس کا lcm لے لیں چاہیں یہی پہ چھوڑ دیں 3 factorial 6 ہوتا ہے s کی power 4 plus 3 into 1 3 2 factorial 2 ہوتا ہے 3 into 2 6 s3 تو یہ آپ کا 4th example ہو گئی آپ کے ٹھیک ہے دیکھیں اگلی example کیا ہے اگلی example ہے sin square t ٹھیک ہے sin square t دیکھیں sin square t کا laplace transform نکال نکال ٹھیک ہے یہاں سے آپ کی concept اور clear ہوں گے دیکھیں آپ کو اب نکال نا ہے fifth one laplace transform of f of t f of t آپ کو دیا ہوا ہے سائن سکوائرٹی اب ہمیں جو لے پلاس ٹرانسفارم پتا ہے وہ تو سائن سکوائر کا نہیں ہے سائن کی پاور ون کا ہے ٹھیک ہے تو یہاں ہمیں فرمولا لگائیں گے آپ لوگوں نے میٹرک میں یا فرسٹ ایئر میں پڑھا ہوگا کہ سائن سکوائر تیٹا ایز ایکوال ٹو ون مائنس کاؤس ٹو تیٹا اپون ٹو ٹھیک ہے اب ہمارے کیس میں تو تیٹا نہیں ہے تیٹا کی جگہ ٹی نے لئی ہوئی ہے تو کیا میں اس کو یوں لکھ سکتا ہوں لے پلاس ٹرانسفارم سائن سکوائر ٹی کی جگہ لکھوں گا ون مائنس کاؤس ٹو تیٹا اپون ٹو ایسا ہے ٹھیک ہے اچھا جی یہ ٹو تو میں باہر نکال دوں گا یا یوں سمجھ لیجئے یہ ٹو اس کے نیچے بھی ہے اس کے نیچے بھی ہے ایسے بھی کر سکتے ہیں آپ تو یہ آ جائے گا ون اپون ٹو مائنس کاؤس ٹو تیٹا اپون ٹو یہ ٹو اور یہ ٹو کینسل مت کر دیں نا یہ انگل کے ساتھ ہے ٹھیک ہے اب یہاں دیکھیں اگین دو فنکشن ہیں اور کیا ہو رہے ہیں سپٹریکٹ ہو رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے الگ الگ لے پلاس ٹرانسفارم نکالیں گے پہلے نکالیں گے الگ لے پلاس ٹرانسفارم آف ہاف مائنس دے پلاس ٹرانسفارم آف ک pairs ٹو تیٹا اپون ٹو اچھا یہاں پہ جو کانسٹنٹ آپ کو نظر آرہے ہیں جیسے یہ ٹو نظر آرہا ہے یہ ٹو نظر آرہا ہے اس کو باہر نکال لے تو یہاں کیا بچ جائے گا ون اپون ٹو لے پلاس ٹرانسفارم آف ون ماینس ون اپون ٹو لے پلاس ٹرانس فارم آف کاؤس ٹو ٹیٹا سوری یہ ٹیٹا میں نے دیکھ دیا ہے یہ ٹیٹا نہیں ہے this is sorry ٹی ہمارے کیس میں تو ٹی دیا ہوا ہے ٹی ٹی and this is ٹی ٹھیک ہے اب اس کو مزید سمپلی فائے کرتے ہیں ٹھیک ہے لے پلاس ٹرانس فارم آف ون ہمیں پتا ہے کہ کیا ہے یہ آئے گا ون اپ آن ایس ابھی ہم نے اس فورمولے سے دیکھا تھا تھوڑی جیرے پہلے یہ فورمولا ہے لے پلاس ٹرانس فارم آف کانسٹینڈ اس کانسٹینڈ اپ آن ایس اچھا کاؤس کا لے پلاس ٹرانس فارم کیا ہوتا ہے مائنس ون بائیر ٹو ایس کاؤس ہے تو اوپر آئے گا ایس نیچے آئے گا کیا یہ دیکھیں کاؤس کے کیس میں ایس سکوائر پلس ایس سکوائر پورا ٹو ٹی اس میں جو کانسٹینڈ ہے وہ ٹو ہے اس کا سکوائر آئے گا تو یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹو کا سکوائر اس کو ذرا یہاں سمپلیفائی کر دیتے ہیں کہ لے پلاس ٹرانس فارم آف سین سکوائر ٹی ایز ایکوال سٹو کیا آ رہا ہے آہ ون اپ آن ٹو ایس مائنس ایس اپ آن ٹو ایس سکوائر پلس فور ٹھیک ہے آج سے جی لاسٹ ون اور لاسٹ ون سے ہم ایک انٹرسٹنگ کونسپٹ اور ایک ایک کونسپٹ تو نہیں کہہ لیں ایک انٹرسٹنگ نوٹیشن ہے اور بڑی انٹرسٹنگ نوٹیشن ہے وہ ہم یوز کریں گے سکسٹ ون ہے یہ دیکھیں ٹی پلس سائن ٹی پلس کوسٹی ٹھیک ہے تو ہمیں نکالنا ہے لے پلاس ٹرانس فارم آف ٹی پلس سائن ٹی پلس کوسٹی ٹھیک ہے تو کیا کریں گے یہ تینوں فنکشن ایڈ ہو رہے ہیں تو ابھی اس کیس میں کیا ہے تین فنکشن ایڈ ہو رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ہر ایک کا الگ الگ لیپ لاسٹ ٹرانس فارم نکالنا ہے دس ٹرانس فارم دس ٹرانس فارم اور کوسٹ کا ٹرانس فارم اب ٹی کی پاور ون ہے اس کا ٹرانس فارم کیا ہوگا جی ون فکٹوریل اپون ایس سکوائر سائن کے کیس میں اصحی یہاں پہ غور سے دیکھئے گا ٹی کے ساتھ کیا ملٹیپلا ہو رہا ہے اگر کچھ بھی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے تو ون ہے تو اس کیس میں اے جو ہمارا ہے وہ ہے ون تو فرمولا کیا ہے جی فرمولا یہ دیکھیں کوسٹی اور سائن کا اے اپون ایس سکوائر بلس اے سکوائر سائن کے کیس میں اے تو ہمارا ون ہے تو یہ آئے گا ون اپون ایس سکوائر بلس ون کوسٹ کے کیس میں اوپر آتا ہے ایس نیچے آتا ہے ایس سکوائر بلس ایس سکوائر اے کی ویلیو ہے ون ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس جو ون فکٹوریل ہے وہ ون ہوتا ہے تو یہ آئے گا ون اوور ایس سکوائر بلس ون اپون ایس سکوائر بلس ون پلس ایسا پون ایس سکوائر پلس ون ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کا لیپلاس ٹرانسفورم آگیا ہے یہ کس کا لیپلاس ٹرانسفورم آیا ہے یہ لیپلاس ٹرانسفورم ہے اس کا ٹی پلس سائن ٹی پلس کارس ٹی اب جو انٹرسٹنگ چیز میں نے آپ کو بتانی تھی وہ ایک 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 اگزامپل میں ہم دیکھیں گے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے یہ اگزامپل ون ٹھیک ہے اگزامپل ون نہیں مل رہی لیکن یہاں دیکھیں اچھے جی جب آپ نے اس کا لیپلاس ٹرانسفورم نکالا تو اس فنکشن کے اندر جو ویریبل ہے وہ ٹی ہے ٹھیک ہے تو نظر آرہے ٹی ہے لیکن لیپلاس ٹرانسفورم کے اندر جو پیرامیٹر یا ویریبل آرہے وہ ایس آرہا ہے لہٰذا ہم اس کو ایف آف ایس کہیں گے کہ یہ ایف آف ایس ہے فنکشن ہے جیسے یہ دیکھیں یہ فنکشن ٹی پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے ہمارا اس کا جو میں نے لیپلاس ٹرانسفورم نکالا ہے اس کو میں کہوں گا اندر کے بعد ایف آف ایس ٹھیک ہے سیمیلرلی یہ لاسٹ ون دیکھ لیں یہ یہ ہمارا بیسیکلی ایف آف ٹی ہے تو ایف آف ٹی کا جب آپ نے لیپلاس ٹرانسفورم نکالا تو وہ یہ چیز آگئی ہے اور اس کو غور سے دیکھنے کے بعد پتا چلا کہ اس میں تو ویریابل ایس ہے تو پھر میں لیپلاس ٹرانسفورم آف ایف آف ٹی کو کیسے لکوں گا کہ بھائی جب میں لیپلاس ٹرانسفورم نکالوں گا ایف آف ٹی کا تو اس کا جو ریزلٹ آئے گا وہ ایک فنکشن ہوگا یہ بھی ایک فنکشن ہی ہے ٹھیک ہے اور یہ کس پر ڈیپینڈ کرے گا ایس پہ ٹھیک ہے تو لیپلاس ٹرانسفورم آف ایف آف ٹی is represented by capital F آف ایس تو capital F آف ایس کا مطلب کیا ہوگا لیپلاس ٹرانسفورم آف ایف آف ٹی ٹھیک ہے اس طرح اگر کئی لکھا ہوئے جی آف ایس تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے لیپلاس ٹرانسفورم آف جی آف ٹی یعنی فنکشن اگر small alphabet سے ظاہر کیا ہے تو اس کا جو لیپلاس ہوگا وہ capital سے ظاہر کریں گے ٹھیک ہے جیسے میں اگر آپ سے کہوں لیپلاس ٹرانسفورم آف یو آف ٹی کیا ہوگا تو آپ کہیں گے سر اس کا جب ہم result نکالیں گے تو result اس طرح s کی form میں آئے گا تو اس کو ہم لکھیں گے capital U آف ایس اور یہ capital U یہ بتا رہا ہے کہ جس جو فنکشن تھا وہ small u آف ٹی تھا ٹھیک ہے تو بارحال یہ notation بھی آپ نے یاد رکھنی ہے اور یہ theorem تھا theorem کا ہم نے proof بھی کیا ہے اور پانچھے کے قریب ہم نے question بھی کیا ہے ٹھیک ہے تو لیکچر کو یہاں پہ end کرتے ہیں لیکچر میں کوئی بھی issue ہو comment ضرور کریں ٹھیک ہے like کریں اور دوستوں کے ساتھ share ضرور کریں اگر ان کو ضرورت ہے کیونکہ یہ میں آپ ہی لوگوں کیلئے اتنی محنت کرتا ہوں تب تک کیلئے اللہ حافظ و ناصر بھی جوی 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 ب